بسم اللہ علم بللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتح قولی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ آپ سب لوگوں خوش آمدید آج کی اس کلاس میں سرغوث اللہ تعالیٰ آپ کو جل سے اتیاب کرے اور ہم آپ کو دوبارہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں ہماری دعا کے ساتھ ہے مائک اپنا سر سائلنٹ کر لی جائے گا ہم شروع کر رہے ہیں آج آیت نمبر 39 سے 33 تک انشاءاللہ ہم کریں گے تو آئیے اس پہلے صفحے کو سن لیتے ہیں اور مغرب سے پہلے ایک یا دو آیت کر کے تو پھر ہم نماز کی بریک کر لیں گے اس پہلے پہلے müsste ڈجر چس دیکھے میں موسیقی 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 خلقہ ہم نے کافیل ماضی ہے سلط الموصول ہو گیا لکم جار مجرور ہے تو آسان ہے کہ یہ متعلق کس کے ہو جائے گا خلقہ فیل کے ہو جائے گا ما اسم موصول ہے اور یہ بھی اللذی کے معنوں میں آئے گا تو یہ ما جو ہے یہاں پہ کیا ہے اس جملے کے اندر مفول بیہی مفول بیہی نظر بھی آ رہا ہے ہمیں مفول بیہی ہے یہ اور فل اردی بھی جار مجرور ہو گیا یہ متعلق ہوگا اسی کے نہیں سلط کا متعلق نہیں ہو سکتا ما جو اسے موصول ہے اس کے سرات جو سلط الموصول ہے وہ موظف سمجھے جائے گا اور اس کے متعلق ہو گئی ہے فل اردی جار مجرور ٹھیک ہے نا کیونکہ ماں کو ہم نے کہا نا اسے موصول ہے تو اور مفول بیہی ہے پچھلے جملے میں تو اب اس کا سلاح آنا چاہیے نا یہاں پہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ سلاح تو جو سلاح ہوگا اس کو ہم موظوف مانیں گے ٹھیک ہے نا اس تقرہ اس طرح کہاں اس طرح کہا جا سکتا ہے اب تقدیرا پھر جمیعا جو ہے یہ منصوب ہے حال ہے تمیز اگر ہوتی تو پھر جملے مطلب اگر کوئی ایسا ابحام آ رہا ہوتا نا اس کو جور کرنے کے لیے باری ہوتی تو جب ہم کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ تمیز ہے مگر یہاں پہ جو ہے وہ کیونکہ ماں کی حالت بتا رہا ہے یہ تو اس لیے ہم اس کو حال کہیں گے کنفیجن ہو سکتی ہے تھوڑی سی دیکھ کے یہ تمیز بھی ہو سکتی ہے مگر ماں کی حالت بتا رہا تو اس لیے حال بھی ہوگا یہ میں نے دو تین جگہوں پہ دیکھا ہے تمیز کسی نے لکھا اس کو سب نے منصوب ہی بتایا ہے حال کے طور پہ اس کو بلکہ ایک دکھا لکھا ہے تاقید کے طور پہ آیا ہے یہ جو ماں کی حالت بتا رہا ہے نا اس کی تاقید کے طور پہ سب کے سب سمہ کیا ہے حرف حرف و عطف ہو گیا استوا فیلمازی اور اس کا جو فائل ہے وہ ہوا ٹھیک ہے نا زمیر مستطر ہو گیا تو یہ جملہ بن گیا فیل اور فائل کے ساتھ اور یہ ہو جائے گا ماتوف کس جملے کے اوپر جو خلاقہ سلط المحصول ہے نا پیچھے یہ پیچھے لائیڈیں درمیان والی جلالیں آپ لوگ جملہ جو ہے یہ سلط المحصول جیسے خلاقہ تھا پہلے اس کے اوپر عطف ہو جائے گا لائیڈیں اور پنکھیں بھی جلالیں اس کے بعد ہے الہ السمائی الہ حرف و جر ہو گیا اور السمائی جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے ہو گئی ہے استواہ 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 کو ہم نے کہہ دیا یہ پورا جملہ ہے نا فیل اور فائل مل کر کے بنا ہوئے ہیں تو اب الہ السمائی جو ہے وہ اس کے اس کے مطالق ہو جائے گا اس کے ٹھیک ہے اب ترجمہ خیار رکھ دیں مکمل کر لیتے ہیں پھر دیکھیں سمہ استواہ الہ السمائی فا سواہ کتنے الفاظ ہو گئے اس میں تین ہو گئے نا فا جو ہے وہ حرف و حطف ہو گیا سواہ سون اصل میں ہو گئی ہے ماضی اور ہنہ جو ہے یہ ضمیر محفول بھی ہی ہو جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے نا فا سواہ ہنہ جو سواہ جو سواہ جو سواہ ہم نے فیل پڑھا ہوا ہے اب یہ جو جملہ ہوگا نا یہ ماتوف ہوگا کس کے اوپر اس طواہ کے اوپر ٹھیک ہے نا صحیح ہے اور ہنہ اس کا محفول بھی بن گیا سواہ سماوات اب سواہ جو ہے یہ دیکھیں گے کہ جملے میں کیا آ سکتا ہے سواہ مضاف تو ہے وہ تو پتا ہے مگر خود کیا یہ مضافل ہے تو اس کا آگے آ رہا ہے نا سب آسماوات تو نہیں محفول بھی کس کا ہوگا ہے پیچھے جو جملہ ہے ہم نے کہا ہنہ محفول بھی ہی ہے اس کا اب یہ وہ فیل ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس کو کہ اس کے دو محفول ہوتے ہیں کچھ فیل ہیں نا ایسے مگر یہ والا فیل تو ایسا نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے بدل ہے ہنہ کا اس لیے کیونکہ منصوب تو نظر آ رہا ہے نا ہمیں ٹھیک ہے صحیح تو اب یہ بدل ہو جائے گا اس کا ہاں مضاف مضاف اللہ ہم نے پہلے بات کر لی نا کہ سواہ جو مضاف اور سماوات سے ہے وہ مضاف اللہ ہیں واہ ہوا بھی کلی شہین علیم واہ واہ اس پہ نافیہ ہو گیا اور ہوا مفتدہ ہو جائے گا ضمیر بھی کلی اب یہ جار مجھو رہے یہ مطالق کس کے ہوگا نہیں خبر تو آگے آ رہی ہے علیم ٹھیک ہے نا ورنہ اگر اس کو آپ مضاف ہیں تو علیم کیا بنائیں گے تر تو علیم جو ہے یہ خبر آ رہی ہے اور مرفوض نظر بھی آ رہا ہے ہمیں علیم ہوں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو جار مجھو پیچھے آ رہا ہے بی کلی یہ اسی علیم کہ مطالق بنے گا جار مجھو پیچھے آ رہا ہے اور خود یہ مضاف ہے تو شہین جو ہے وہ مضافل ہے ٹھیک ٹھیک تو اس طریقے سے یہ آیت مکمل آتی ہے اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہواللذی خلقا لکم ہواللذی وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فیل آردی جو کچھ زمین میں ہے جمیعن سب کا سب کل کا کل تمہ پھر استوائل السمائی استوائل کا ترجمہ یہاں پہ ہوا ہے وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف پا سوا تو اس نے ہمار کیا ہنہ سب کا سب سما مہنس ہے تو اس لیے جمیر اس نے مہنس کیا آ رہی ہے سبع سماوات سات آسمان ہوا 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 اور وہ بی کلی شاید ہر چیز ہر چیز کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں علی من جاننے والا ہر چیز کا جاننے والا شاید میں اس کا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اگلی کیایت کر لیتے ہیں نماز پڑھ لیں اس کے بعد جو ٹائم ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتْ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْبِ خَلِيفَةَ وَا استنافیہ ٹھیک ہے اِذْ قَالَ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اِذْ جو ہے یہاں پہ یہ ذرفتی ہے اور کیا اس کے بارے میں اور کیا پڑھا تھا ہم نے نہیں اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب اس ٹریک سے آتا ہے تو ہاں اگر واحد میں ہوگا تو اسکر ہوگا یہاں پہ جو چیز مضوع ہے ٹھیک ہے نا یا جمع ہے تو اسکر ہوگا تو یہاں پہ اس سے لگ رہا ہے یہ کہ خطاب جو ہے وہ واحد سے رب کا آ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلے اللہ ہمیں کہ یہ قولہ للماضی ہو گیا رب کا رب پائل ہو گیا اور کا جو ہے وہ غافلہ ہو گیا للملائکت جار مجرور متعلق کس کی ہو جائے گا اب یہاں سے قول جو مقولہ ہے وہ شروع ہو جائے گا انی تو انہ حرف توفید و نسبن اور اس کے اندر جو یا ہے ضمیر متصل وہ کیا ہوگا اسم اسم انہ ٹھیک ہے اسم انہ ہو جائے جائلن جو ہے یہ خبروں انہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہ پورا جو جملہ بنا نا انہ اس کا اسم اور اس کی خبر یہ بن جائے گا مقول القول اور یہ ہم نے کہا تھا منصوب ہوتا ہے کیونکہ ایک طرح سے یہ مفول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ مقول القول ہو گیا اور محلن منصوب ہو گئی ہے جملہ ٹھیک ہے پھر ارد جار مجرور اسی متعلق جائلن کے ہو گیا اور خلیفہ تنج اب خلیفہ تنج جو ہے وہ کیا ہے یہاں پہ مفول ہاں مفول بھی ہی منصوب نظر آ رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے اب یہ جو پیچھے آئے تھا نا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے بات آئے گی نا تو اب اس لیے قالو بلکل وہی محکوم آتا ہے اب یہ اس کا جواب ہو گیا جب یہ کہا تو یہ کہا قالو فیلم آدھی ہے اور فائل اس کا کون ہے اب اس قالو کے بعد جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس کا مقولہ ہے اَتَجْعَلُو آ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھ لیا تھا کہ یہ حرف استفام ہے ٹھیک ہے نا اور تَجْعَلُو جو ہے پیل مزارے مرفوع ٹھیک ہے اور اس کا فائل جو ہے وہ انتہ ٹھیک ہے تو یہ جو جملہ ہے یہ پھر محلن منصوب ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ مقول القول ہے ٹھیک ہے تیہا جار مجرور متعلق اسی پیل تجلو کے ہو گیا اور من جو ہے یہ اسے موصول ہے اور کیا آ رہا ہے یہاں پہ مفول بھی ہی مفول بھی ہی ہوگا اس لیے محلن منصوب ہوگا پیسے تو مبنی ہے نا محلن منصوب ہو جائے گا اور یہ فیل مزارے ہے اور یہ پھر اس کا سلط الموصول ہو جائے گا ٹھیک ہے نا فیل اپنے فائل کے ساتھ ملکے فائل اس کا ہوگا ہے ٹھیک ہے نا تو من اسے موصول تھا یہ سلط الموصول ہو گیا اس کے ساتھ ایہا جار مجرور ہے متعلق اسے ہاں یفصیدو فیل مزارے کے متعلق ہو گیا وہ عطف ہو جائے گئے یہ کیوں کہ اسی بات کنٹینیوری کو یہ کرے گا یہ کرے گا ٹھیک ہے یہ تو آسان ہے یہ فکو فیل مزارے اور فائل اس کا ہوا ہاں اور دماغ جو ہے یہ مفول بھی یہ تو یہ ہی پھر سلط الموصول ہو گیا کیوں اس لیے کہ پچھلے جملے پہ عطف ہو رہا تھا یہ اور وہ سلط الموصول تھا اس سے موصول من کا تو مئی یفصیدو اور مئی یسفکو اس طرح سے ہم اس کو سمجھنے سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اب آگے آ رہا ہے وَنَحْنُوا نُسَبِّهُ بِحَنْدِ تو اب یہ واو جو ہے یہ ہاں اس واو کو ہم بہت حالیہ کہہ دیں گے تو اب آگے پھر آسان ہو جاتا ہے بات کیونکہ وہ حال پیان کر رہے ہیں یہاں پہ نحنو کیا ہوگا ہے پھر اس میں جملے میں مقتدہ ہو جائے گا نُسَبِّهُ فیل مزارے ہے اور مرفوع ہے یہ اس کا فائل جو ہے وہ نحنو ہو گیا یہ خبر بن گئی اب یہ جو خبر ہے اب یہ مقتدہ اور خبر مل کر کے جملہ بنا ہے جملہ اسمیہ ہے اور اس کا کچھ اراب ہونا چاہیے مالن اس کو منصوب نہیں مرفوع کیوں ہوگا حال ہے نا مالن منصوب ہوگا نا حال ہے یہ ٹھیک کلیر ہو گیا آگے چلیں بی حمدی کا نصوبیوں کے بعد بی حمدی کا بی حرف جہر ہو گیا اور حمد جار مجلور مطالق اس کے ہو جائے گا نصوبیوں کی اور حمدی جو ہے یہ مضاف بھی ہے کا مضاف علیہ ہو گیا کلیر ہے آگے چلیں وَا نُقَدِّسُ بلکل پچھلے والے کی طرح واؤ ہر کو عطف ہے یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو رہا ہے مصبی ہوتا یہاں پہ نُقَدِّسُ آگیا تو اسی طریقے سے پھر مزارے ہے نانو اس کی جو ضمیر ہے وہ فائل ہے اور محلن مرفوع ہو گئے پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو رہا ہے ٹھیک ہے نصوبیوں کے اوپر لکھ لکھا جار مجلور مطالق اسی فیل نُقَدِّس ہو گئے ٹھیک ہے ڈالہ اب یہاں سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا فیل ماضی ہے اس کو ہم کہیں گے ہوا اس کا فائل ہے اور یہ جملہ استنافیہ ہو گیا انی آلم اب یہ مقولہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس قالہ کے بعد انی انہ حرب و توکیزن و نسون یا اس کے اندر وئی ضمیر متصل اس کو انہ ہو گیا اور آلم کیا ہے یہاں پہ یہ اسم تفزیل دو نہیں کوئی کہہ رہا ہے اس کو آلم ہو سکتا ہے ہے یا تو فیل ہے یا اسے میں نا اس لیے کہہ رہا ہوں ڈیسائیڈ دو کرنا پڑے گا نا کیا ہے اسم تفزیل ہے یہ یا فیل مزارے ورڈ تو سیم ہوتے ہیں نا مگر یہاں پہ کیا یہاں پہ اسم کا طور پہ استعمال ہوا یا فیل کے طور پہ استعمال ہوا رن تو یہی بتا رہا ہے کہ یہ فیل کا فیل مزارے ہی ہے کیونکہ آپ اگر اسم تفزیل اس کو بنا دیں گے نا تو جملہ کوئی میننگ نہیں بنے گی کیونکہ انہ کا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاں تو اب اگر وہ نہیں بنائیں گے تو پھر آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں باقی ترقیب میں ما جو ہے وہ اسے موصول آ رہا ہے وہ اس کو کیا بنائیں گے ابھی تو اگر اس کو فیل مزارے ہے تو وہ مفہول بہی بن جائے گا ٹھیک ہے نا اگر اس کو ہم اسم تفزیل کہیں تو پھر کوئی کمپیرزن آنا چاہیے نا ہاں ٹھیک ہے نا یہ آلمو مینکم اس طرح سے کہ تم سے زیادہ میں جانتا ہوں مگر یہاں پہ وہ بات بن نہیں سکتی کیونکہ آگے ما جو ہے وہ اسے موصول آ رہا ہے اور وہ مفہول بہی بن رہا ہے یہاں پہ یہ جب مفہول بہی بنے گا یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ یہاں پہ اسم تفزیل نہیں ہے فیل مزارے یہ ٹھیک ہے تو ما اسے موصول ہے لا ہاں حرف و نفین ہو گیا ٹال مون ٹیل مزارے مرفو ٹھیک ہے پائل ٹھیک ہے اور یہ پھر سلط الموصول بن جائے گا ما جو اسے موصول کچھے آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے کلیر ہو گیا تو یہ جملہ بھی یہاں پہ یہ آیت بلکہ پوری مکمل ہو گئی اب اس کا بھی ہم ترجمائی دفعہ دیکھ لیتے ہیں وَإِذْفَالَح اور جب کہا یہاں پہ ہم نے کہا گئی یاد کرو ہاں جب کہا رب کا تمہارے رب نے للملائکہ تھی پرشتوں سے انی جائلن میں بنانے والا ہوں جائل یہاں پہ اسم فائل کے طور پہ آیا نا فِلْعَرْضِ جمین میں خلیفتن نائب یہ سکسیسر کا ورڈ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ وہ جب خلیفہ ہاں باد میں آنے والا جو ہے نا تو پھر اس کی آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو پھر وہ ساری ایسپلینشن آ جاتی ہے کہ زمین میں پہلے جو مخلوق تھی جنت ہے نا اب ایک اور مخلوق آ رہی آگے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگ سے بنی ہوئی تھی اس کی ان کا سسٹم دوسرا تھا اس کا سسٹم دوسرا ہے لڑا جگڑے ان میں بھی ہوتے تھے مگر خون مگر خون نہیں بیتا تھا یہاں پہ یہ خون پھائیں گے زمین میں اور پسات کریں گے یہ ایک نئی نئی قسم کی مخلوق اب ایک زمین میں آئے گی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس میں بنائیں گے کیا من جو یفصد فیہ یعنی کہ وہ پسات کرے گا جو بیلنس ہے اس کا وہ خراب کرے گا توازن کو بگاڑے گا اس میں خون بہے گا کیونکہ وہ جو پہلی مخلوق تھی جنہوں والی ان میں خون فالہ سسٹر نہیں تھا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں ہی کہ عبلیس جو ہے وہ انہی میں سے تھا اسی لئے اس کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں قرآن میں آتا ہے نا کان من الجننی ٹھیک ہے وہ جنوں میں سے تھا اور پرشتے جاہر ہی بات ہے اس سے فیملئر سے اس مخلوق سے تو انہوں نے کہا یہ والی مخلوق جا رہی ہے وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ اور ہم جو ہیں موجود ہیں حاضر ہیں اس لیے آپ کی حمد کے لیے بھی اور تقدیس کے لیے بھی یعنی کہ پاگیزگی بیان کرنے کے لیے بھی تو پھر اولہ اب یہ جواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُوا میں جانتا ہوں وہ جو تم لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس طریقے سے یہ بات پر یہ پورا مقالمہ جو ہے نا یہ کلیئر ہو جاتا ہے جن کہتا تو جن کہتا تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانا تھا نا وہ تو مشیط تو اللہ تعالیٰ کی تھی جنوں کو بھی دیار دیواد ہے اللہ تعالیٰ نے ہی تخلیق کیا جاتا اور ان کو دمین میں تھوڑا ہاں 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 نہیں وہ تو اس نے یہ دیکھ لیا تھا نا کہ بھئی یہ خون ہے اس کے اندر کسی جب بنایا گیا تو یہ آگ سے تخلیق نہیں ہوئی اس کی نا یہ والی بات وہ تو بات صحیح ہے مگر وہی بات ہیں لڑائی کی جائے حق پہ رہتے ہوئے کی جائے لڑائی سے تو کوئی نہیں منع کر رہا حق پہ رہتے ہوئے لڑائی کر رہا ہاں کلیم یہی کر رہا ہوں یہاں پہ پھر میرا خیال ہے ہم بریک کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں دو آیتیں ہو گئی ہیں ہماری الحمدللہ اور دو آیتیں اگلی جو ہیں وہ پھر ہم تین آیتیں تین آیتیں رہ جاتی ہیں وہ ہم نماز بریک کے بات کر لیں گے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم وعوی حمدیک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الیک جزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اخدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو آج کی اس کلاس کے دوسرے حصے میں بریک سے پہلے ہم نے آیت نمبر انتیس اور تیس دونوں کر لی تھی تو ابھی اگلی تین آیتیں جو ہیں وہ جس میں سے دو آئیتیں تو اس صفحے پہ ایک پھر آگے تو ان کو بھی پہلے امریک دفعہ پھر سن لیتے ہیں بریک سے پہلے ہم نے سنا تھا ایک ایک کر کے تو پھر شروع کرتے ہیں اس کو آئیت نمبر 21 آئیت نمبر اس میں واعلم آدم جاوی صدق اللہ علیہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَعَ يَبْعَوْكُمْ تَوْقَ استنافیہ ہونا چاہیے کیونکہ نیا جملہ شروع رہا ہے اور بات بھی نئی شروع رہی ہے پیچھے اتف نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم بہت استنافیہ کہلیں گے اور اللہمہ جو ہے فیل ماضی اور فائل اس کا ہوا ضمیر مستطر آدامہ مخول بھی ہی ہے اور اس کے بعد الْأَسْمَعَ یہ کیا ہوگا تو یہ اللہمہ بھی انہی افعال میں سے ہے جن کے دو مخول ہوتے ہیں یہاں پہ ہاں کس کو سکھایا اور کیا سکھایا کس کو سکھایا کیا سکھایا تو کس کو سکھایا مخول بھی اول آدمہ منصوب نظر آ رہے ہیں ہمیں اور اس کے بعد الْأَسْمَعَ یہ بھی ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے یہ مخول بھی ثانی ہو گیا اس کے بعد ہے کلہا یہ کیا ہے کتنے الفاظ ہیں دو ہیں آنگی زمیر اس کے ساتھ لگی یہ کلہا کیا ہے کوئی سوال پوچھ رہو ماشاءاللہ طاہر صاحب نے صحیح پہچانا ہے کہ توکید ٹھیک ہے تو ہاں صحیح اور یہ ہاں نہیں وہ تو حال تھا وہاں پہ توکید اصل میں ہم نے توابے میں پڑھا تھا توابے میں پڑھا تھا تو اس میں توکید جو ہے وہ بھی پیچھے سے ہاں تو وہ اراب جو ہے وہ اسی کا لے کا جو پیچھے والا تھا تو اس نے یہاں پہ بھی کلون تھا اصل میں مضاف ہے اس لیے ہاں کلون بن گیا اور منصوب ہے تو کلہ ہو گیا تو اب آسان ہو گیا یہ کلہ ہا جو ہے وہ مضاف مضاف علیہ ہو گیا ثمہ حرف و عطف ہو جائے گا اور اس کے بعد ارادہ ہم ارادہ فیلمازی آسان ہے اور ہم جو ہے وہ مفہول بہی ہو جائے گا اس کا علی الملائکتی جار مجرور ہاں غطالق فیلم ارادہ فاقالہ یہ فا کون سوالہ ہوگا نہیں عطف ہوگا حرف و عطف فاقالہ فیلمازی ہو گیا اور فا ٹھیک ہے اب یہ جملہ جو ہے یہ کیونکہ آپ نے عطف کی بات کی ہے نا فا تو یہ جملہ ماتو فا علی جملہ کونسا ہوگا پیچھے عرادہ عرادہ ہم جو آیا نا پیچھے ثمہ عرادہ ہم علی الملائکتی فاقالہ تو یہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے جملہ ٹھیک ہے اور اب یہ فیلمر ہے ٹھیک ہے ہاں فیلمر ہو گیا فائلس کا تو اب یہ مقول قول بن گیا نا حالہ سے یہ اس کا مقولہ ہو گیا اور یا جو ضمیر ہے اس میں یہ مقول بھی بن گیا ٹھیک ہے بی اسمائی جار مجرور متعلق اس کے ہو جائے گا خیل اور اسمہ جو ہے وہ مضاف بھی ہے نظر آرہا ہے مضاف علی بن جائے گا ہا علی جو اسم الاشارہ ہے اب اس کو آپ چاہے تو بریک کر دیں اور ہا کہ دیں لطنبیح حرف ہے اور علی جو ہے وہ اس کو اس میں اشارہ کہ لیں یا چاہے پورے کو اس میں اشارہ کہ لیں ایک ہی بات ہے اور یہ پھر مضاف علی ہو جائے گا اصل بات یہ ٹھیک ہے ان ان کون سوال ہے یہ حرف و شرط ہے کنتم کانا ہے فیل ناقص افعال ناقصہ میں سے ہے اور محلن محلن مجزوم بھی ہو جائے گئے کیوں اس لیے کہ فیل و شرط ہے نا فیل و شرط ہے اور فیل ماضی ہے اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں محلن مجزوم ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر جو زمیر ہے انتم والی وہ کیا ہوگا اس میں اس میں کانا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور صادقین جو ہے پھر یہ خبر و کانا ہو گیا ٹھیک ہے اور اراب اس کا کیا ہوگا منصوب ہوگا اس لیے کہ خبر و کانا منصوب ہوتا ہے تو اب یہ جو ان کنتم صادقین میں ہم نے کہہ دیئے یہ شرط ہے ٹھیک ہے تو جوابِ شرط کی دیرے اس پہ ذرا غورت ہے نہیں فاقالہ اس میں نہیں آئے گا اگر آپ اس کو بنائیں گے تو فاقالہ کو نکال دیں نا یہ تو نیریشن ہو گئی نا ام بیونی سے چلو دیں ایک ایک اپشن یہ ہو سکتی دو اپشن ایک اپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ جوابِ شرط جو ہے نا محضوف ہے ٹھیک ہے ان کنتم صادقین فا ام بیونی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ایک 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 چوئس یہ ہو سکتی ہے اس کی دوسری چوئس ہو سکتی ہے کہ جو پہلے گزرا ہے جو سر کہہ رہا ہے نا ام بیونی بی اسمائی ہاولائی تو اس کو ہم کہہ دیں جوابِ شرط مقدم پہلے آگیا ہے اور شرط والا جملہ ہے نا بعد میں تو یہ دونوں ایکسپلینشن ہیں اس کے جسے چھوئے ہیں جی ارادہ ہم نہیں اسماء نہیں ہے اسماء نہیں ہے یہ تو علل ملائکہ کی آ رہا ہے نا سر یہ سب ہونے چاہیے نا اس کے اندر نا اسماء آپ کو پیش کیا ان کو دیکھا نا ہم ہے نا سر ہم اس کا بفول گے ہی ہے نا یہ تو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ 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 میں بتا جاتا ہوں نا یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ارادہم ٹھیک ہے نا لا ارادہا ارادہا نہیں ہے سر کی بات بلکل ٹھیک ہے لئے انہا ہا زمیر یعود غیر عقل کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس وجہ سے پھر یہاں پہ ہم کی ضمیر آئی ہے اور یہ یہاں بھی انہوں نے بھی لکھا ہے ادھر بھی لکھا ہے وہ تو اس کے نوٹس میں لکھا ہوا تھا یہاں بھی لکھا ہوا ہے یہ میں پڑھا کے بتا جاتا ہوں کہ علمہ کا فائل اس میں شامل ہوا کی ضمیر ہے جو رب کے لیے آدم ہے اس کا مفہول اول اور اسما مفہول ثانی ہے اسما دراصل مضافتہ لیکن اس پر لام جنس آنے کی ویسے اس کا مضافل ہے اشیاں معذوف ہو گیا کلہا لام جنس کی وضاحت اور تاقید کے لیے آئے الاسما کا بدل ہے اس لیے کلہ حالت نصب میں اس کے ساتھ ہا کی ضمیر اشیاں کے لیے ہے ارادہ کا فائل بھی رب ہے اور اس کا مفہول ہم کی ضمیر ہے جو اشیاں کے لیے ہے ہاں یہ ہی لکھا ہے نا ہاں نہیں استعمال ہوا ہے نا ہاں یہ یہ دونوں جگہ سے آگیا ہے نا یہاں پہ بھی لکھتا ہوا ہے فریزر بھی لکھتا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے پوائنٹ آپ کا ویلٹ تھا اب کلیر ہو گیا تو یہ آیت نمبر تھرڑی وان ہماری مکمل ہو گئے ترجمہ اس کا ایک دعا پھر پڑھ لیتے ہیں اور اس نے تعلیم دی اللہ ماہ جو ہوا ہے آدمہ آدم کو الاسماء کلہا تمام چیزوں کے نام کی ثمہ آرادہم پھر اس نے پیش کیا ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر فقالہ تو کہا ان بئونی تم لوگ بتاؤ مجھ کو بی اسمائی ہاولائی ان چیزوں کے نام ان کندم ساجقین اگر تم لوگ وہ سچ کہنے والے تو یہاں پہ جو نوٹ لکھا ہے یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں جب ہم کسی شخص کا کوئی نام رکھتے ہیں جیسے آصف یا جمیل وغیرہ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو دوسرے انسانوں سے ممتاز کیا جائے تاکہ اس کی شناخت میں آسانی ہو اسی مقصد کے تحت پالتو جانوروں کے بھی نام رکھے جاتے ہیں یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے اسماء کو اسم علم کہتے ہیں اب نوٹ کریں کہ اسم علم سے کسی کی شناخت میں تو آسانی ہو جاتی ہے لیکن نام والے کی خصوصیات کا علم نہیں ہوتا مثلاً آصف سے ہم سمجھ جاتے ہیں کس انسان کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسا انسان ہے جبکہ اسماء جنس سے نام والے کی خصوصیات جہن میں آتی ہیں مثلاً انسان گھوڑا توتا درخ پتھر وغیرہ یہ سب اسماء جنس ہیں یہ ہم نے ویسے کیسا سکھ سے پڑھا تھا اسم علم اور اسم الجنس ان میں سے جس کا بھی نام لیا جائے گا تو اس نام کے ساتھ اس جنس کی چیزوں کی خصوصیات بھی جہن میں آتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جنس کے علم کے بغیر اس میں علم کی نہ تو ضرورت ہے نہ افادیت اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آدم علیہ السلام کو اسماء جنس کی تعلیم دی گئی تھی اس میں اشیاء کی خصوصیات یعنی کہ پاپرٹیز آف میٹر کی تعلیم از خود شامل ہے یہ جو آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی تھی نا وہ آج ہم ساری ریسرچ کے اندر اگر استعمال کر لیں تو ٹھیک ہوگا نہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے چھوڑ دیا ہے پھر ہم نے تو وہ ہم سے آگے نکلے گا تو الحمدللہ آیت نمبر اکتیس ہماری مکمل ہوگی ہے آیت نمبر بتیس ایکسپشن نہیں ایک اور بات بھی ہے نا ان کا امتحان شروع نہیں امتحان تو یہ دنیا میں امتحان تو یہ دنیا کے لیے ہے نا ادھر تو کوئی امتحان نہیں چلیں اس پہ آجاتے ہیں اگلی آیت تک قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَقِيمُ قَالُوا فیل ماضی جمع ٹھیک ہے اور فائل اس میں کون ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جملہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ اس سے نافیہ ہو گیا ٹھیک ہے سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ ہم نے پہلے بات کی تھی جب ان کی اسی سکس پڑھا رہے تھے تو یہ کیا ہے اسم ہے فیل ہے مخول مطلق ٹھیک ہے نا اور اس کا جو فیل ہے وہ معذوف ہوتا ہے جس کو عام طور پر یہ ہی کہا جاتا ہے کہ یہ اُسَبِّحُ یا نُسَبِّحُ سُبْحَانَن ایسے اب یہاں پہ کیونکہ مضاف آ رہا تھا سُبْحَانَن نہیں ہے سُبْحَانَ کا مضافلہ کے ساتھ ملکے سُبْحَانَ کا ہو گیا تو یہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اس میں انڈرسٹڈ ہوتا ہے کہ یہ فیل اس کے اندر معذوف ہے تو یہ پھر نُسَبِّحُ یا اُسَبِّحُ جو بھی ہوگا جملے کے مطابقات سے آ سکتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ مُنصوب ہو جائے گا اور مضاف بھی ہے اور مضافلہ ہو جائے لَا إِلْمَ لَنَا لَا کونسا یہ ہے؟ فَا لَا خَافِعَ لِلْجِنسَ ہو گیا اور اس لیے پھر ہمیں آگے اسم فَا اسم لا نظر آ رہا ہے بغیر تنوین کے اور حالتِ نصب میں تو محلن ہم اس کو کہیں گے منصوب بغیر تنوین مجھے سکتہ لوں مجھے سکتہ لیں ہاں ٹھیک ہے صحیح اسم لا نافیال جنس ایک مند میں اس کو چیک کرلوں میرے پاس کم لکھا ہوئے نہیں وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو اسموں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے نا مبنی علی الفتح تو ہوگا نہیں یہ اصل میں دو الگ الگ چیزیں ہوگی نا مبنی علی الفتح تو اب یہ اسموں لا ہونے کی وجہ سے ہوگیا نا اور اراب میں پھر ہم اس کو محلن منصوب کہیں گے محلن منصوب کہیں گے اس لیے مبنی علی الفتح تو ہوگی نا جار مجرور ہے مطالق کس کے ہوگئی ہے نہیں یہ خبر معذوف اس کے مطالق ہو جائے گا کیونکہ خبر اللہ آنی ہے نا ہاں اسم اللہ آ جگہ ہے خبر اللہ ہے گی ٹھیک ہے تو اب یہ بھی محلن ہاں یہ جملہ جو ہے نا لا واسمها وخبرها محلن نصوب کیوں محلن منصوب کیوں ہوگا پورا جملہ ہاں مقول القول ہے تو مفول کی طرح سے ہو گیا منصوب ہو گیا اس کے بعد ہے اللہ حرف و استثناء ہو گیا ما اسم موصول ٹھیک ہے نا اور اللہ ہاں جب ما اسم موصول ہے تو پھر علمت نا ٹھیک ہے نا تو علمت جو ہے فعل ماضی ہے سلط الموصول بن جائے گئی ہے اور نا کی جو ضمیر ہے وہ اس میں مفول بھی ہی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے انکا انت العلیم اس کی ترقیب تو آپ لو خود کر لیں گے انہ حرف و توقید و نصبین ٹھیک ہے نا اور جو کاف ہے وہ ضمیر متصل مبنی علی الفت فی محل نصب اسمو انہ انتا ضمیر منفصل مبنی علی الفت فی محل راک مفتدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کلیئے رہے ہیں علیم کیا ہے انتا بدل ہی ہوگا پاک اگر ہم اس کو اسمو انہ کہہ رہے ہیں نا اسمو انہ کا انتا بدل پاک نہیں اگر اس کو انتا العلیم کو ہم کہیں گے انتا العلیم اگر کہیں گے نا انتا العلیم تو یہ پھر مبتدہ ہاں یہ پورا جملہ بن جائے گا نا مبتدہ اور اس کی خبر بن جائے گی نا ٹھیک ہے وہ دوسری ہے دونوں دونوں ایکسپلیشن ہو سکتی ہیں اس کی ایک ایکسپلیشن تو یہ ہوگئی جو میں نے بتایا آپ کو کہ انتا جو ہے یہ مبتدہ ہوگی اور علیم جو ہے وہ خبر ہوگئی اور یہ جملہ پورا جو ہے نا یہ خبروں انہ بن گیا دوسری آپ جو بتا رہے ہیں نا اس میں یہ کہ انتا جو ہے وہ ضمیر فصل مبنی علی الفت ہاں اللہ محل لہو من العراب کہہ دیں گے اس کو علیم جو ہے وہ خبروں انہ ہوگیا مرفو اور یہ جملہ پھر جو ہے نا انہ و اسمہ و خبرہ جو ہے وہ ابھی آرہوں سر آرہوں میں اس سے بھی آرہوں تیسری بھی ہے تو یہ صرف استنافیہ ہو جائے گا تیسری جو ہے نا وہ ہے انتا ضمیر منفصل مبنی علی الفت کی محل نصب توقید لل کاف کی انکا میں جو کاغی ضمیر ہے وہ جہاں بات کریں اس کی ہاں اس کی تاقید کے لیے آگیا اور پھر اس کے بعد علیم جو ہے وہ خبروں انہ اور وہ مرفو ہو جائے گی تو مرفو ہوگا نا یہ نہیں تو اس کو مرفو ہونا چاہیے نا خبر پھر آجا مارکہ کہہ رہا ہے ہاں وہ وہ وی والی بات ہے تو توقید والی بات کر دی نا یہاں پہ ہاں ہاں بلکل وہ توقید والی بات ہو جاتی ہے اس سے ٹھیک ہے چلے الحکیم تو آسان ہو گیا اب اس قوم کہیں گے یا تو آہ اگر مقتدہ کے لیے خبروں ثانی کہہ دیں گے یا پھر ہاں انہ انہ کی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور تیسری کنڈیشن میں صفت بن جائے گی یہ ہاں تو یہ تینوں اسی حساب سے کہ پہلے آپ اس کی علی علیم کے عراب کیا کر رہے ہیں اس کے حساب سے پھر الحکیم کے عراب کر رہے ہیں ٹھیک ہوگی تینوں ایکسپینیشن آئے ہیں چلیں الحمدللہ یہ آیت بھی مکمل ہو گئی ہماری اب نیکس پیج کے اوپر آج کی آخری آیت اس کو بھی ہم سننے پہلے یا پھر ہوتے ہیں پہلے میرے بھی میں اعلیم غیب السماء واجب والمرض و اعلیم ما تبدون وما تنہوں تنہوں صدق اللہ العظیم اچھا ایک کو نے ٹھائے تھے میرا خیال ہے پچھلی والی آیت ہم نے کمیٹ کر کے پھر وہ پورا ترجمہ نہیں دیکھا تھے ایک دبا اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا خواہ ہونا آپ کا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے رافیہ للجنس کی وجہ سے کوئی یا کسی بھی قسم کا ہوئی ہے اللہ سوائے ما علمتنا جس کے جو آپ نے ہمیں تعلیم دی انکا انتا بے شک آپ کی علالیم اور الحکیم حقیقی جاننے والے اور دانا ہے اب آتے ہیں مسائل کی طرف اولا فعل ماضی جملہ فعل پلس فائل ہوا زمیر مستطر نہیں فعلہ تو وہ ہے نا آگے تو وہ مقولہ شروع ہو رہے ہیں نا سرسی جملہ جو ہے یہ ہوا جو ہے وہ ضمیر ہو جائے گی اور یہ پھر جملہ استنافیہ ہو جائے گا اس کے بعد ہے یا آدمو یا جو ہے وہ حرفو ندہ اور آدمو کیا ہے منادہ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بھی ہم نہیں کیے میرا سرسی کیوں یہ ہے یا آدمو ام بھی ہم مطلب کسی کو پکار کے جو کہا جاتا ہے نا ہاں وہ جواب ندہ یہ مقول القول ہو جائے گا اور اسی وجہ سے محلن منصوب ہو گا ٹھیک ہے نا بی اسمائی جار مجرور ہو گیا مطالق کس کے ہوگا ہم بھی ہم اور اسمائی مضاف بھی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ مضافلے ہو گیا اسمائی ہم ٹھیک ہو گیا مضافلے اس کے بعد فا لمما فا پہ کون کیا یہ حرفوں عطف ہو جائے گا یہاں پہ اور لمما کیا ہے حرف کون تھا والا دمان ٹھیک ہے تو یہ ایراب کیا ہوگا اس کا محلن محلن ہم کہیں گے اس کو منصوب اور یہ کس کے مطالق پھر ہو جائے گا جو پالا اس کا جو جواب ہے نا اس کے مطالق ہو جائے گا لمما کے بارے میں ہم نے پہلے پڑا تھا ابھی دو تین ہفتے پہلے جب ایک جو اور لمما آیا تھا تو ہم نے دو چیزیں اس کے بارے میں پڑی دیں لمما یہاں پہ آپ نے کہا ہے ذرف ہے ٹھیک ہے غروف جازمت المزارے میں بھی تو لم لمما جو اپنے پڑا تھا ہاں تو وہ وہ تھا جازمہ جازمت المزارے اور وہ تھا حرف لمما وہ فیلم مزارے پہ آتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے جبکہ یہ ہے ذرف ٹھیک ہے نا یہ یہ فرق ہے اور یہ کس لیے آتا ہے مطلب ذرف ایک طرح سے شرط والے معنوں میں آتا ہے کہ جب کبھی ٹھیک ہے نا یہ جب بھی ٹھیک ہے نا لمما ٹھیک ہے اس لیے اس کو ہم ذرف زمان کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس لیے جب شرط کے معنوں میں آگا تو پھر اس کا جواب شرط بھی آ جائے گا فلمما جب انباہ ہم انباہ کیا ہے فیلمادی ہو گیا اور فائل اس کا ہوا ٹھیک ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ پھر لمما کے اضافے کے ساتھ ہو گیا انباہ اور ہم جو ہے نا وہ اس کی ضمیر ہو جائے گی مفول بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بی اسمائی بی اسماء جار مجرور ہو گیا مطالق اس کے ہو جائے گا انباہ کے ہو جائے گا اور اسماء جو ہے وہ مضاف ہے تو وہ مضاف مضافل ہے اسمائی وہ اگر آپ اکھٹے کرنا چاہے ورنہ تو صرف بی اسمائی جار مجرور ہے نا تو اسمائی خود مجرور تھا اب اس کے ساتھ جب وہ خود مضاف ہے تو مضافل ہے تو ہوتا ہی ہمیشہ مجرور ہے ٹھیک ہے نا صحیح محلن مجرور محلن مجرور محلن مجرور محلن مجرور ہاں ہاں جیسے یہ محلن مجرور ہے نا تو اب ہم اس کو کہیں گے محلن مجرور تی محل جر مضافل ہے ٹھیک ہو گیا چلو بی اسمائے ہیں خالہ مضافل ہیل ماضی اور اب یہ جو ہے نا یہاں پہ کیا شروع ہوگا نہیں وہ تو آگے ہے نا خالہ سے یہ جواب شرط آئےگا نا کیونکہ شرط آئی تھی جب لمح تو ہم نے کہا تھا نا کہ شرط ہے تو اب یہ جی جواب شرط بلکل آخری آیت پہ بھی ہمیں میں آپ کو کال کرتا ہوں آج میں تھوڑا سا رہ گیا کر لیں بات ہو رہی تھی خالہ یہاں سے پھر اب جواب شرک شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے کہا تھا لمح کو یہ شرکیہ ہوگا اور غیر جازمہ ہوگا ٹھیک ہے نا چلے آلم آ کیا ہے حمزہ ہاں حرف استفام ہو گیا اور لم اب آ گیا ہوئی حرف نفی و جازم ٹھیک ہے مبنی علیہ السکون ہوتا ہے یہ اس کے بعد ہے اقل تو یہ کیا ہے سیل مظاہر ہے اقلو تھا جازم آیا تو دو جازم ایک ساتھ تھے تو پھر کمزور والا جو ہے وہ اس لیے اقل بن گیا یہ یہ تو ہم پہلے پڑھ سکھیں تو اب یہ جو ہے نا اس کا فائل جو ہے وہ کیا ہوگا جو نائب الفائل کہا جو ہے نائب الفائل تو مجھول کے لیے آتا ہے انہا ہے بس یہاں پر سیدھا سیدھا ٹھیک ہے تو یہ مقول القول بن گیا حالا علم اقل لکم جار مجھول مطالق اسی فیل اقل کے یا اقلو کہیں اصل میں انہی آلم غائب السماواتی والعر تو انہی آلم کا تو اعراب اسی طریقے سے ہو جائے گا انہا حرف توکید ونسبل اور یا ضمیر متصل جو ہے یہ اس و انہا بن گیا آلم کیا ہے فیل ہاں فیل نہیں ہے کیا فیل مظاہر ہے ٹھیک ہے نا اور فائل اس کا یہ ابھی پیشے ہم نے جو عالم کا اعراب کیا یہاں پر بھی ہے کیونکہ یہ اسم تمزیل نہیں ہے یہ فیل مظاہر ہے اور پھر یہ خبر انہ بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پھر انہ کا اسم اور خبر دونوں مل کر کے مقول القول ہو گیا غیب السماوات غیب ہے جو ہے وہ کیا ہے مقول بھی ہو گیا مظاہر ہے اور السماوات جو ہے مظاہر ہے ہو گیا والعر واؤ حرفات فن اور عرض جو ہے وہ پھر اسم ماتوف اور اس کا عراب کیا ہوگا مجرور کیونکہ اتف ہو رہا ہے اس کے اوپر ہاں ٹھیک ہے اچھا وَعَالَمُ واؤ عطف ہو گیا اس لیے پھر عالم سیل مظاہر ہے یہاں پہ مرفوع ہے اور ہم کہیں گے پورا جملہ جو ہے یہ ماتوفہ علا جملہ پہلے جو عالم آیا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ خبر انہ تھی ما اسم محصول ہو گیا اور محصول ہو گیا دونوں محصول ہو گیا جی محصول ہو گیا طب دونہ فیل مظاہر ہے جمع ٹھیک ہے اور فائل جو اس کی ضمیر اور یہ صلات المحصول ہو گیا ٹھیک ہے آگے چلیں وَا مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ وَاؤ حرف و عطف ہو گیا مَا اسم محصول اور یہ پچھلے والے مَا کے اوپر عطف ہو رہا ہے اللذی ہے نا یہ اس معنوں میں اللذی کے معنوں میں تو اسم محصول ماتوف علا مَا الْأُولَا جو مَا تَقْتُمْ فِيل مَازِ افعال ناقصہ میں سے ہے تو اسم و کانا اس کے اندر کیا ہوگا زمیر انتم اور تک تمون جو ہے یہ فیل مظاہر ہے فیل پلس فائل اس کا انتم مل کر کے جملہ خبرکانہ ہو گئی ٹھیک ہے نا اور مارلن خبرکانہ ہے نا بھئی ٹھیک ہے وہ آخر میں آتے آتے سارا کچھ لگتا ہے پھل ہو گیا ہوئے پھلٹ آج کا چلیں تو یہ ملن خبر ہے نا تو منصوب ہے نا میری کہہ رہا ہوں نا اب اثر آ رہا ہے کچھ لگتا ہے اینڈ پہ آگیا نا کوئی نہیں مسئلہ آخری ہے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ جو فیل مظاہر ہے تک تمونہ یہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کر کے جملہ فیلیا محلن منصوب ہو گیا کیونکہ خبرکانہ ہے فیل مظاہر ہے اپنی جگہ مرفوع اس کے اندر جملے میں ٹھیک ہو گیا اور پھر یہ پولا جملہ جو ہے یعنی کہ کانہ اس کی اسم اور خبر مل کر کے جو ہے نا یہ بنے گا سلط الموصول ٹھیک ہو گیا چلے یہاں پہ ہمارا یہ والی آیت ختم ہو گئے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر لسنین کر لیتے ہیں اس نے کہا اے آدم انبئہم آپ بتائیں ان سب کو بی اسمائے ہم نام ان سب کے فلمہ پس جب یا تو جب انبئہم انہوں نے بتایا ان کو بی اسمائے ہم ان کے نام قالا تو اس نے کہا آلم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا لکم تم لوگوں سے انی آلم غیب السماوات والارد کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کے غیب کو وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدونا وہ جو تم لوگ ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور وہ جو تم لوگ چھپاتے ہو تو الحمدللہ اللہ سنہ وانا مکمل ہو گئی آیت مکمل ہو گئی ہے سبحانک اللہ وابی حمدک نشہدو اللہ الہ الا انسان استقرکا وانا چوبو الیک جزاکون اللہ خیرہ اسامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تدبر تدبر کے لئے رشیر لے ہیں اسلام آرکان تو ملا مانی بھولتا ہے تو ہیدھر بیٹھا سورہ سورہ بھولتا ہے اس نے بھولتا ہے اس کو جو سجید حاصل ہے وہ سورہ دیتا ہے بھئی ما شاء اللہ انہوں نے بلکل ٹھیک مدے پر بات پہنچا ہے یہی سورت ہے یعنی کسی چیز کے گرد اہاتہ کوئی چیز کریں اور اچھا میں آپ لوگ کہوں گا آپ لوگ اتنی محنت کریں ایک کتاب ہے مفردات القرآن کے نام سے امام راغب اسفحانی کی وہ اگر آپ لوگ لیں ان میں جو ہے نا انہیں قرآن کے جو امام راغب اسفحانی امام راغب اسفحانی مفردات القرآن اس میں اچھا اس کی دو معنی قرآن میں ایک ہے حکم پر آیا ہے ٹھیک ہے سورت کا ٹھیک ہے کہ کسی چیز کے حکم تو جیسے سورت ان انزلناہا و فرفناہا وہاں حکم ہیں ویسے سورت جو معنی ہیں جو انہوں نے کیا ہے لنگویسٹک میننگ اس کے ایک شہر کے گرد بلند و بالا جو فصیلے ہوتی ہیں اس کی انہوں کہا جاتا سورت تو یہ معنی ہے اچھا اور خاصرون میں نے کہا نا ہم تدبر تذکر کے لئے بیٹھے نا تو ایک ہے کہ ظاہری معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک معنی ہوتا ہے جو اس کے لیٹرل میں نے کہا کہ اصل میں جب میں اس آیت کو سوچا تھا نا اِنَّا جَعَلْنَا قُرْآنَا عَرَبِيَا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی مطلب بتا دیتے کہ بھئی یہ قرآن عربی سے بھی الگ ہے یہ کسی زبان کا نہیں ہے واضح ہے لیکن اللہ نے اگر اس کو کسی لغت کے ساتھ جھوڑا ہے تو اس کا کوئی انصر ہوگا عربیان کا بھی ہوتا ہے یہ کی ضرور پسکتا ہوں عربیان لیکچر جو ہوتا ہے ہم نے لیکچر کے طور پر اچھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک صاحب نے کیا لیکن وہ غلط ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے عربیان جو ہے وہ باقاعدہ لغت کو اڈریس کیا گیا اللہ علم باللسان عربیان ٹھیک ہے وہاں پہ واضح کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے نا لغت کے ساتھ ٹھیک ہے بہت ڈیپ کنیکشن اب جیسے آج ہم دیکھیں اب یہ خاسرون ہے خاسرون کیا ہے خلاح کی لائن پہ نہ پہنچنا خلاح کی لائن پہ نہ پہنچنا اچھا انسان کی زندگی کے دو زخائر ہوتا ہے ایک اس کی جزوی زخائر ایک معنوی زخائر مذہب اس کو آپ ڈیریکڈ اور ڈیریکڈ نیٹ زابدی ہمان کہہ رہتا ہے اچھا اب اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو اکسیجن نہ ملے تو یہ کیا ہے میں کہوں یار آپ سے بھئی پاکستان بھئی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے روٹی نہ کھائیں وہ نہ کھائیں آپ لوگ کہیں گے یار آپ کا دماغ خراب ہے ہم روٹی کیسے نہ کھائیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو کہوں یار آپ کو تکلیف نہیں آپ دوائی نہ لیں آپ کہیں گے ہر کیسے نہ لو صحت ہے صحت ہے خیال تو انسان کی جو معنوی جو مطلب داریکٹ اس کی ہیز ہیں وہ صحت اور اور اس کی جان ہے اور اسلام میں اس کو تھوڑا اضافہ کہہ اس میں ایمان اور اس کی آخرت کی خیر بھی شامل ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ بھئی یہ دنیا انسان کے لیے اللہ نے بنائی اور انسان کو اللہ نے آخرت کیلے گا ٹھیک ہے تو بات ایسی ہے کہ آخرت جو ہے وہ انسان کا ایک یہاں جو معنی کیا گیا وہ بھی ہے کہ اس سے مراد کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نا اس کو ڈاریکٹ اور ان ڈاریکٹ جو اس کی نیڈز ہیں نا اس سے ظاہل کر دیتے ہیں اس کی مشکل میں مقتلا کر دیتے ہیں جیسے آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے مال بھی ہوگا دولت بھی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ایسی پریشانیاں مقتلا ہوں گے کہ وہ دنیا کی لذت نہیں لے پا رہے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے مثال دے کہ مطلب آپ ان سے ملیں گے تو اچھا گیارہ گیارہ بچے بھی ہوں گے سب ہوگا ٹھیک ہے اچھا پوچھیں کہتے ہیں آٹھ مہینے کا آٹھا بھی گھر میں ہم کر لیتے ہیں کھیتی باڑی کر کے تو کیا وہ دنیا کی لذت بھی اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کی لذت تم مسلمان جو ہے وہ خسارے میں تب ہے کہ اگر اس کو دو کہ اس کی ڈائریکٹ نیٹس اور ان ڈائریکٹ نیٹس دونوں افیکٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ خاسرون میں سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں اچھا جی یہاں دو موتوں کا سکر ہوا اور دو ہر زندگیوں کا سکر ہوا اچھا اور دونوں میں ایک معاصلت ہے دو موتیں ایسی ہیں جو انسان کے مختلف جیسے کہتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں اجزاء جڑ کے انسان واپس حیات میں آئے گا پہلا ہے کہ انسان اپنے باپ کی کہتے ہیں نا بوننا روح میں ٹھیکہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کے اصل وہ جاتے ہیں ماں کے رحم میں وہاں سے پھر ایک زندگی کو اللہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ جب اس حیات سے نکلتا ہے اب وہ کیا ہے کہ ایک ہی حالت میں مرتا ہے مطلب جس میں ہے اب لیکن کیا ہے کہ گوشت کوس بھی ختم ہو رہا ہے سب ہے روح اس کی جو ہے وہ اللہ اب یہ اجزاء واپس اللہ جوڑیں گے پھر اس کو اس طرح سے پیدا کرنے تو اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے بیلنس کس طرح سے رکھتا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا بھئی تم اس پر غور نہیں کر رہے ہو کہ کیسے موت سے تمہیں میں زندگی دیتا ہوں پھر اس زندگی کو ہی تم سے لے لیتا ہوں اور دیکھیں اللہ کی قدرت دیتنے کے برد انسان اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے یہ فیصلہ مطلب آپ کی سب سے کیا آپ میں سے کتنے ہوں گے چاہتے ہوں میں مر جاؤں ہم میں سے کتنے چاہتے ہیں عذاب ایک بڑا عیب سے اس کا خوف ہے موت کا مسلمان کا خوف یہ ہوگا کہ یار خدا نہ خواستہ کدھر پر پرکڑنا ہو جائے آخرت کی کیاری ہے کہ نہیں کافر کا خوف ہوگا کہ یار اتنا کمایا میں نے اتنا کچھ کیا یار ابھی ساٹھ سال جوب کی ہے ابھی ہاں ٹائم ملے تھوڑا انجوائے تو دور لیکن اس پر بھی انسان قادر نہیں ہے بلکل بلکل لیکن ایک خوف وہ ہے ٹھیک ہے انسان کا تو وہ چاہتا تو کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ پھر بھی اس کو اپنے لپیٹ میں تو انسان اتنا قادر بھی نہیں ہے اپنے پر اس آج سے ہمیں واضح ترغم مل اچھا جو ابھی یہ مضمون آگے شروع ہونے والا ہے اس سے پہلے جو اللہ تعالی جہاں مصاب بتا رہے ہیں کہ زمین کا پہلے ہونا ناؤن اس پر بہت ساری بحث ہے لیکن ایک بہت آسان اس پر جو صدر راضی ملتا ہے کہ زمین پہلے موجود تھی لیکن اللہ نے اس کو اور استوار کیا اور اس میں استدلال آیات وہ کی کہ زمین پہلے بھی موجود تھی لیکن وہ کچھ اور رضا پھر اللہ نے اس کو کہتا ہے کہ پھر اس نے جو ہے کھڑا کیا کس کو مانو اچھا لیکن یہاں استوار کا ایٹ معنی جو ہے وہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف رحمت اللہ علیہ نے کہا استوار یہ کہ استوار کئی عربی علمانے کا کہ چڑھ گئے آسمانوں ٹھیک ہے تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس بات کا عقیدہ مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ساتھ آسمانوں سے نیچے آئے ساتھ آسمانوں سے اوپر جائے اللہ قادر ہے اس پر اور اس پر اللہ قادر مطلق ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے لئے ٹھہراؤ اس کا باؤنڈڈ ہی نہیں ہے کی مرضی بھئی اس کی دنیا آپ اس کے میں اس کا کھلنے والا پتہ اس کا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے تو اس میں جو ہے نا آگے بیان کرنے سے پہلے یہ کہ زمین پر ایک استدلال کو کہا اس پر یہ کرتے ہیں یہ ایک حلت دیتی ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ انسان پر حلال ہے اللہ کہ اس پر حرام کا جسے کہتے ہیں نا لیبل واضح نہ ہو جائے اور زمین انسان کے لئے بنائی گئی ہے وہ اس سے نقع اتھائے آسمان اس کی سوچ بچار کے لئے بنائے گئے ہیں ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں نا دو طرح ہے کہ اگر میں کہوں جی زمین ہے ٹھیک ہے زمین کو میں نے اس سے ہی باہر نکلنا ہے تو میرے سے بڑا کوئی بوقوف ہوگا میں جیسے یہ کہوں کہ بھئی میں نے پلوٹ لے لی ہے میں کہوں نہیں میں گھر جو ہے نا تیسری منزل سے بنانا شروع کروں گا پہلی کی مجھے بھی ضرورت نہیں مجھے اوپر رہنا اچھا لگتا ہے تو کوئی آقل والے بندہ اس کو قبول کر سکتا یعنی فاؤنڈیشن یعنی زمین جو ہے آپ کا اور جو میرا کام ہے نا وہ پہلا کام یہ ہے کہ اس زمین کو اور اس پر اللہ تعالی نے جس حق کے لئے ہمیں بھیجا رہے ہیں اس کے لئے حق اللہ اور حق الناس کے لئے ان کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں اور یہ جو آسمان اللہ نے امار لے اس میں جیسے کہتے ہیں اس کی بات اب کفار اور ان کے مسلمانوں کے درمیان ایک چیز یہ تھی آپ جتنے ہوئی عدیان پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے آسمانوں ستاروں اور ان کی باتیں بہت زیادہ ہیں اس کی فکر بہت زیادہ ہے اسی سے خدا بنا لی انہوں نے تو کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ اس کی فکر دلا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا زمین ہے اس پر تمہارے لئے کرنے کو میں نے بہت کچھ چھوڑا ہوں اس سے افاقہ اخو تو یعنی ہمیں پہلے ابھی اپنے گراؤنڈز کو صحیح کرنا ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس کی اور تصدیل فرمائے اگلی آس میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اللہ نے کس کو کہا؟ اپنے ملائکہ سے ملائکہ کون ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا تو خلیفہ جو لفظ ہے عمومی لٹرلی میننگ میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نائب مقرر ہونا اچھا نائب دو صورتوں میں مقرر ہوتا ہے یا اس کو بندہ اپنی موجودگی میں کسی چیز کا جسے کہتے ہیں وہ عدا دے دے یا وہ انسان چلا جائے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے اللہ نے یہ خلیفہ کا لفظ انسان کے لئے کی استعمال کیا کیا لگتا؟ اللہ کے پاک رپریزنٹیٹرز کو وَجَالْنَاكُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اچھا آواز کم ہوگی اب ٹھیک ہے؟ چلے اچھا اچھا خلیفہ کا یہاں جانا ایک حسن ہے اللہ کا ایک انسان پر اللہ کا وہ احسان ہے جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے آیتوں میں جو کہ کسی اور مخلوق پر اللہ نے نہیں کیا وہ یہ تھا کہ اس دنیا کے سارے احوال اس پر کھولنا فور ایکزمپل کتنا عجیب لگے میں آپ کو ابھی سے مطلب آپ فور ایکزمپل جل ساتھ کہ بھئی آپ کو جی فور ایکزمپل فلان پوسٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے؟ فور جی ٹرمنالوجی میں ہم لے رہتے ہیں اس کو اس کے بارے میں نہ بتایا جائے کچھ نہ بتایا جائے نہ وہ اس کی تیاری کرے نہ اس کو موسم کا بتایا جائے نہ ادھر کے جیسے کہتے ہیں زمین کے حوال کا بتایا جائے نہ سیزنل چینجز کا بتایا جائے تو وہ بندہ کتنی مشکل میں ہوگا ایک لیمیٹڈ آف اللہ نے انسان پر یہ احسان کیا جو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے آگے فرشتوں نے پہلے پوچھ لئے فیہا اچھا تین بات ہے پہلے کی کیا کریں گے زمین میں اور ان بہائیں اچھا یہ کس کی فطرت تھی جنات کی نہیں نہیں شیطان تو اس کا مزازیل تھا وہ تو فرشتوں کا امام تھا وہ ابھی ابلیس نہیں بنا تھا ابھی وہ آزازیل ہے کیا؟ ہاں؟ نہیں جنات جنات کو کیا تھا کہ جنات کا مستہ کیا تھا کہ زمین پر چھوڑا گیا تو انہوں نے فساد کیا لڑے جھگڑا ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا تھے کہ وہ سارے کے سارے اس میں انوالز تھے سوائے ایک کے وہ کون تھا؟ آزازیل جو بعد میں بنا ابلیس اس کا پہلا نام کیا تھا؟ آزازیل ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ وَنَحْنُنُسَبْ کے مطلب پر ہی بتایا بھئی ہم ہیں نا آپ کی تذبیر کرنے کے لئے دن رات کرنے والے بیت المعمور میں کتنے فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی ایک فرشتہ اگر زندگی میں ایک دفعہ کرلے اس کو دوسری دفعہ موقع نہیں ملتا بیت المعمور میں ٹھیک ہے؟ اتنے تو یہاں انسان کے زندگی کا مقصد واضح ہو رہا ہے کہ آپ کا میرا کام جسے کہتے ہیں بس بیٹھ کے اس کے لئے اللہ کے پاس فرشتے تھے فَالَئِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُی ٹھیک ہے؟ اچھا پھر جب اب آگے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ قُلَّهَ ثُمَّ عَرَوَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ ٹھیک ہے؟ آدم علیہ السلام کو کیا سکھا گیا؟ اسمان اچھا اس میں جو ہے نا اسمان جو ہے ایک ہے کہ کسی ذات کا کوئی ایک منصر ہے مطلب ایک pronunciation آپ کوئی چیز کے بات اسم کی ایک وجہ کہ مطلب اس چیز کا واضح ہونا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن نے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اسمان سَمْعِتِ مُحَا ٹھیک ہے جن کے تم غاز کرتے تم ان کے ناموں کے سوا کچھ نہیں جانتے صحیح ہے؟ تو مطلب اس میں جو ہے اسمان کی اسمانی میں جیسے کہتے ہیں کہ مَا مَا اَلُوسِی کا حالباً مجھے یادہ رہی کسی کا ہے میں اس کو نقصتاز میں کنفرم کروں گا تو انہوں نے کہا کہ آگے جو ہے نا جہاں ترقال اے آدم و اَم بِ اَم بِ اَسْمَائِم اس کو لنک کیا کہ اسمان کی جسے کہتے ہیں صفات سے کھولنا وہ اصل تھا مطلب یہ تو مطلب یہ بات واضح ہے کہ فرش اُفتہ ہوگا پانی ہے پہاڑ ہے یہ ہے تو اس کے اندر اللہ نے قدرتیں رکھی اس کے اندر جو اللہ نے خزانے رکھی اس کے اندر جو چیزیں اللہ نے اور اس سے انسان کے نفع کیا ہو سکتا ہے اس کا علم جو ہے نا ان کو دیا گیا ہے اچھا بعض نے کہا زبانوں کا علم دیا گیا جتنی دنیا میں انسان زبانے بولیں گے اس کا علم دیا گیا ٹھیک ہے اچھا وہ زبانوں کے حوالے سے پھر جو مطلب ہمیں یہودی روایات ملتی ہیں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ یہ تھا کہ بھئی جب حضرت نوح علیہ السلام کے اس سے پہلے ایک ہی زبان کی لیکن کیا ہوا کہ جب یہ طفان نوح آیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب انہوں نے ارادہ کیا کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ یار ایک ایسا مضبوط قلعہ بناتے ہیں کیونکہ وہ دھوتے خدا تو بنا چکے تھے تو تاکہ یہ ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم بچ سکیں تو وہاں اللہ نے جو ہے پھر اس زبان کو تحلیل کر دیا اس زبان کو لیکن اس کی ہمارے ہاں کوئی ایسی مضبوط سا ہے یا دور دور تک کسی عالم نے جسے کہتے ہیں شرع ما قبلنا کے اصول ہی کچھ ہوتے ہیں ان پر بھی نہیں اترتی یہ روایت تو کسی نے اس کو نہیں لیا اصل یہ ہے کہ صفات ٹھیک ہے اس کی بہت اچھی مثال عبد الرحمن قلانی صاحب نے لکھی ہے اپنی کذاب میں کہ ایسے کہ بھئی آپ کسی کو کسی ورک شاپ پر بٹھائیں تو آپ اسی کو بٹھانا پسند کریں گے جس کو ساری چیزوں کا علم ہو وہ جانتا ہو کہ بھئی کس پانے کو کیا ہے اتنے نمبر کا پانا ہے ٹھیک ہے کون سی رینچ چیز ہونی ہے اس کو ساری چیزوں کا پتا ہو تو ان کو وہ دیا گیا پھر اب یہاں آتے کہ وہ نام ان کے سامنے رکھے اچھا یہ آرادہ ہم ہم کسی اور کی استعمال ہوا بتا دیا تھا آپ نے ہم ایک اور ہے کہ آپ نے پڑا ہو یہ مجھے بھی وہ آیت ہے کہ تصمیت الانسا ٹھیک ہے والملائکتو تصمیت الانسا کہ یہ جو ہے بھئی منصوب کرتے ہیں مونت کی طرف ملائکہ کو تو یہاں جو ہم کا سیزہ ہے اہل مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک مور لگائی کہ بھئی پریشتے کسی بھی طرح سے ہے جسے کہ مونت نہیں ہیں ارادہ ہم ذو العقل کے لئے ذو العقول کے لئے آتا ہے یہ یہ ذو العقول کے لئے استعمال ہوا ہے علمہ ارادہ ہم علی الملائکتو علی الملائکتو ٹھیک ہے کہ بیش کیا گیا ہم کو ملائکتو کسی کو بیش کیا گیا اس میں جو ارادہ ہم کا معنی کیا گیا نا ان کی طرف منصوب کیا گیا اس کو عرضہ ہم کو ذو العقول ہونے کی وجہ سے یہ ایک اصول ہے بلکل ہے وہ میں نے کہا یہ ہے ایک اہل مفسرین کی ہاں یہ ہے کہ یہ جو ہم ہے ٹھیک ہے یہ اس کی طرف منصوب کیا گیا ہے تو میں نے وہ ہاں ٹھیک ہے اور وہ جو اشیاء کی طرف ہے وہ بھی ہے کیونکہ بھر اشیاء میں صرف وہ فکس کرنے والے ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جوڑی میں پیدا کیا ٹھیک ہے تو ہم کا یہاں پہ کیوں تو وہ ایک الکسی بلکل ان کی طرف اس کو ذو العقول کے اصول کے وجہ سے ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے ٹھیک ہے فقال انبئونی بی اصنا انبئونی انبعہ ٹھیک ہے نبعہ کیا ہے معنی خبر اچھا اب ایک ہے نا خبرہ عربی میں اچھا انبئونی اس کی سریعہ خاص ہے کہ اب اس کو واضح کرو مطلب ان کے سامنے بھی وہ نام رکھ دیئے گا کلاو آپ تم بتاؤ یہ کیا ہے مطلب سامنے ہے اگر ان کے سامنے مطلب اس میں ہے کہ بھئی سمجھے فورج ہے تصویر رکھ دیگی پانی ہے پانی کیا ہے اس سے کیا ہوگا کیا نفع مل سکتا نہیں پتا تھا فرشت ہوگا ان کن 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 صادتی قالو سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا یہاں بھی جو لا علم لنا الا ما علمتنا اس پر وضعت ہے کہ انسان کے پاس جو علم ہے وہ کس کے محتاج ہے ٹھیک ہے بالکل اور اس لئے جب بھی قرآن کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بھی بات سوئی جاتا ہے کہ بھئی اس پر ایک اصول صادر کر دیئے گیا اللہ مانہم کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکل کیوں اللہ قرآن کو وما یعلم تعویلہ اللہ میرے علاوہ اس پر بات کوئی نہیں جانتا تعویل جو ہے وہ تعبیر پر حاوی ہے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو جب سامنے لائے گیا اگر وہ عربی میں آپ کے سس پڑھے نا ایک ہے قصص الانبیاء یہ مولانا ابو الحسن ندوی کی لکھی چھوڑی جی اس میں آپ پڑھے گا انہوں نے کہا کہ تم اس کی تعویر بتاؤ گے اس نے کہا نہیں کہ میں اس کی تعویر بتاؤ گا یعنی تعویر یہ جو ہو گائی یعنی تعویر تعبیر پر خات ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح انب آج ہے وہ خبر پر خاص ہے ٹھیک ہے تو الابرائشن ٹھیک ہے اور الابرائٹ ہے بیسے کہ پورے ایسپیکس بتاؤ اچھا وہ کہا انبیاء انہیں کہا بھئی یہ ہمارے اور قدرت کس کی ہے یہ صرف اللہ کی پھر اللہ نے حکم دیا قَالَ يَا آدَم اَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ پھر جب انہوں کہا گیا کہ اب واضح کر فَلَمَّا أَنْبَأَعُنْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ اب کیا ہے کہ انہوں نے سارے اسماں بتائے اچھا جو اس پہ ہم پہلے بات کرتے کہ انہیں اسماں کون سے ٹھیک ہے دو باتیں کی گئے ایک کہ ان کو زبانوں کا اسماں کی نا اس کی پور مثال بھی اس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی نام کی صرف نام تو نام نا جیسے اس پہ لکھتے ہیں کہ بھئی مجھے کچھ زبان آتی ہے اور مجھے اس میں سے کچھ الفہ بیٹس آتے ہیں تو لنگوستک کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پرونانسیشن آپ اس کو ادا کرنا جانتے ہیں جیسے اب میں کہوں عربی میں فارس مالک دونوں گھوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن فارس کب استعمال ہوگا مالک کب استعمال ہوگا یہ میں کبھی کر سکتا جب میں اہلی لغوت میں سے ہوں ابل جمل کب کیسے اعتبار پر استعمال ہوگا کیوں کیا ہے کہ یہ جو اسماں ہے اس کو جانے نہیں ہے اسواد ایک ایک پرونانسیشن آپ کسی لیکن اصل ہے کہ اسماں میں کہ اس کی خبر عن کے ساتھ ساتھ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو پتاو ٹھیک ہے قَالَ عَلَمْ أَقُلَّكِن تو میں میں نے کہنے دیا تھا اِنِّي أَعْلَمُ قَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی یہاں ایک بات آتا ہے کہ فرشتے جنناک کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا یہ کہے کہ بس بس بچا میں سب جانتا ہوں وہ ایک دھوکے باز ہے پرادی ہے جھوٹا ہے فاسق ہے پاجر ہے کوئی نہیں جانتا سوائے رب العالمين اور وہ اس پر قادر ہے اس کی قدرت ہے جو یہ لفظ ہے نا کبھی ہم پڑھیں گے شاعة اور یورید ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ یہ شاعة یوریدو پر خاص ہے یوریدو چاہنا شاعة مشیعہ پہ ہے اجاب مطلب قدرت ایسی رکھنا کہ کر بیٹھنا فعالل ما یوریدو خوالل ما یوریدو فعالل ما یوریدو اچھا ہا لما یوریدو اچھا یورید جو ہے نا یہ ہے عام جس پہ شاعة ہے وہ خاص ہے وہ مشیعہ پہ ہے جو یہاں قرآن مثال ہوا ہے اس پر جو ہے لکھا کہ بھئی یہ خاص ہے کہ بھئی کسی بھی چیز کو مطلب انسان کی چاہت کے برخلاف بھی اس چیز کو اللہ کر دے اللہ انشاء ٹھیک ہے تو معاملہ یہ کہ اب اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے نا ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ زمین جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لئے اصل ہے پہلے ہم نے اس پر محنت کرنی ہے اور کس طرح واضح کر دیا گیا ہے فرشتہ نے کہا کہ ہم تو آپ کی تذبیر بھی کر رہے ہیں آپ کی طرح متوجہ بھی ہے تو میں نے کہا انہیں عالموں مالات عالموں آپ کو اور مجھے ایک نظم ایسا قائم کرنے کے لئے یہ جو خدرت آپ کو مجھے دی گئی ہے آپ صرف ابھی بیٹھے ہیں آپ کس پیلڈ سے بلا سر آپ کی ایڈوکیشن سر آپ کو چھوٹا موڑا نالیج ہوگا کہ یہ روڈ بنتے ہوئے گھر بنایا ہوگا آپ نے آپ کو نالیج ہوگا ہوگا کونوں سے انٹے کس طرح لگتی ہیں کیا ہے سر صاحب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں ابھی آپ کو کافی ٹائلز اور ان کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کالٹیز یہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ تھوڑا کچھ چیز کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے اندر اس چیز کو ایبزورپ کرنے کی قوت دیتا ہے یہ انسان کو اللہ نے صرف یہ قدرت دی انسان کو اللہ کی طرف سے اتا دی یہ پرشتوں کے پاس بھی لیں گے تو آپ اسی لئے اشرف المخلوقات ہیں اور ہیں کیا اشرف المخلوقات کے حق ادا کب ہوگا کہ جب حق اللہ اور حق الناس اس زمین پر نافذ ہوگا اور انسانیت سے خلصرہ روا رہے گا اس کی عمر تک ٹھیک ہے فیلارضی خلیفہ جب تک وہ چاہے اس کو چلاتا رہے کوئی قرآن میں کہتا ہے این ی شایدھبکم ویاتی بخلقن جدید وہ چاہے تو کیا کریں جوسری لے آئے تم لوگوں پر ٹھیک ہے اور بہتر ویاتی بخلقن جدید ٹھیک ہے اور سوال کا مفتد علم و حکمت کا اصول ہونا چاہیے یہاں نہ ایک اطراض تھا کہ اچھا یہ فرشتوں نے جو ہے اللہ کے سامنے بھئی اس طرح سے سوال کر لینا تو یہ موجب سوال جو تھا ان کا کیا تھا علم کا ہاں نہیں نوئن کے بھئی ایسپیکٹ کیا ہے تو انسان کا سوال کی جو نسبت ہونی چاہیے وہ علم و حکمت اس کی جیسے کہتے ہیں بات جاننا نہ کہ کسی کو قصدن شرارتن اور اس فطرت پر کام نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور انسان کا مقام اس کی علم کی بنیاد پر ہے اچھا علم کون سا المنافع اللہمہ انیہ سلوک المنافع امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں نام بتاتا تو وہ یاد نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ جب تک کسی رامی کہنا ہے وہ اس کو کوئی نہ بجھتا ہے میں فلانا و فلانا وہ یاد نہیں رکھتے تھے ان کے حافظیں کیوں آباتیں اس پر ایک کون فرس ہو رہی تھی تو برقائدہ نے اس لال دیا کہ وہ یہ چیزیں لکھتے تھے اور باقی چیزیں ہپس کیا کرتے تھے دماغ کو فری رکھتے تھے ہم فیڈ آن کے جو دماغ ہے نا دماغ اس کو اگر آپ اس پہ فیڈنگ پہ آ جائیں ٹھیک ہے جو اس کو آپ بہترین سے بہترین فیڈ کریں گے بہترین فیڈنگ پہ چلا جائے گا اگر آپ اس کو نمبر زیاد کرنے کے لئے پرپیئر کریں نمبر زیاد کرے گا کتنے لوگ دنیا میں ابھی اس پہ بہتریننگ سے ہو رہی ہیں کہ بھئی ویڈاوڈ کیلکولیٹر آپ بڑی سے بڑی کیلکولیشنز کریں دماغ کو اللہ نے یہ سقط دی 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 ہے لیکن دماغ کی کیا سمت ہم نے درست کرنی ہے اور وہ کون سی اللہمہ انیہ سلوکہ علم ناکہ ٹھیک ہے تو اس پر جائے اچھا علم کو انسان پر کھول دیا گیا ہے اس پر منحصر ہے کہ نفع لے یا جائے کر دے جیسے اللہ قرآن میں کہا رہا ہے یو دلو بھی کثیروں تیوی کہ رستہ کس پر چھوڑا اور گمراہی کس کے لیے ہے وَمَا يُبِلُّ بھی إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور فاسق ہم نے کیا پڑا کون ہے جو اس کا مین انصر ہے کہ وہ متقبر ہے ٹھیک ہے اور متقبر ہونے کی وجہ سے نہ اس کو گناہ پر شرم آتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں زلیل ہوتا ہے اور اپنی دنیا متوجہ ہونا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو پوائنٹ ہے کہ فرشتوں کے سامنے یہ چیز رکھی گئی جب انہوں نے وہ کہا اِنِّي عَلَمُ مَعْلَا تَعَلَمُ اس دنیا میں اللہ نے اچھائی برائی دونوں کی ایگزیمپلز آپ کے سامنے سے کرتی ہیں جو اچھا کر رہے ہیں ان کے اصاف بھی آپ کے سامنے کھلتے ہیں جو برا کر رہے ہیں ان کے اصاف بھی سامنے اچھائی اور برائی کہ دار و مدار کس پر ہے نیت 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 کو ہم سب کی ہے ٹھیک ہے اس کی عملی جہمہ جا بناتا ہے ٹھیک ہے اس پر نہ جب کہا گیا اِنَّمَ الْا عَمَالُ بِالنِّيَاد تو حضرت عبداللہ عدن عباس حضرت نے کہا السواب الْا عَمَالُ بِالنِّيَاد کہ عمل کا سواب نیت پر یہ نہیں کہ صرف میں نیت رکھ کے بیٹھ جاؤں ترجیب میں بٹھو رہا نہیں جب عمل کروں گا تو اس کا سواب جو اس کے پیچھے میری نیت ہوگی مجھے اس کا عشر ملے تو عمل جو ہے اس کو اپنی زندگی میں غالب رکھیں ٹھیک ہے کوشش کریں اللہ نے انسان کو اچھائی کے لئے پیدا گیا اور انسان ہی اچھائی لائیں گے لیکن ہاں اتنی اچھائی اتنی کوشش کرنا کہ جب کل اللہ کے سامنے جائیں اللہ تعالیٰ چاہے یہ حوالتیں تو ہم مارے بھی وہی حکم ہے کہ اللہ ہماری طرف سے معذرت قبول کیجئے ٹھیک ہے ہم نے کوشش کی تھی یہ جہاں آپ بیٹھتے ہیں اس کے اصل کام یہاں کے بعد شروع ہوتا ہے یہاں بیٹھنا آپ کا میرے خیال سے نہ میرا یہاں بولنا نفع کا فائدہ ہے نہ یہاں سے آپ کا بیٹھنا یہ دھائی گھنٹے فائدہ ہے فائدہ یہ کہ یہاں سے آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن جائے کہ اگلا بندہ دیکھیں یہ جاتا کہاں ہے یہ کدھر اٹھتا بیٹھتا ہے یہ کس صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے لئے کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حق ہمیں دے کے بیٹھے گئے ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں اللہ کے حق کے اللہ کے حقوق ہوں چاہے وہ اس کے بندوں کے حقوق ہوں سبحانکاللہمہ بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتتظفرکا و اتوک الائیک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم